دونوں ساکھ ساکھ نکلتے ہیں دونوں ساکھ ساکھ غروب ہوتے ہیں اس بات کو اگر سمجھ لیا جائے تو پھر اختلاف مطلع کو حقیقی طور پر سمجھ لیا جائے گا بہت میں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں آپ لوگ مکمل میری طرف متوجہ ہو جائیں پورنیما کے چاد کو فلمون بولتے ہیں جس دن وہ مکمل طور پر نکلا ہوا ہوتا ہے جس کو فلمون بولتے ہیں مکمل ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کو بدرے کامل بولتے ہیں اس کے اُلٹا ایک دن ایسا آتا ہے کہ چاند مکمل تاریخ ہوتا ہے ایک دن مکمل روشن ہوتا ہے اور ایک دن بلکل اس کے برعکس بلکل تاریخ ہوتا ہے جس دن مکمل روشن ہوتا ہے وہ چودوی کا چاند ہے اور بدرے کامل ہیں اور جس دن مکمل تاریخ ہوتا ہے وہ اماوسیٰ کی رات ہے اماوس کی رات ہے جس کو عربی میں محاق بولتے ہیں قبل المحاق بالللت им اماوس کی ایک رات پہلے ہیں تو وہ اماوس کی رات ہے کیسے ہوتا ہے یہ یہ زمین اپنے محور پہ گھوم رہی ہے اور سورت کے اردگیت بھی گھوم رہی ہے چانت اپنے مہور پر گھوم رہا ہے اور ہماری زمین کے اردگید گھوم رہا ہے مہینے میں ایک دن ایسا آتا ہے کہ سورج چانت اور زمین ایک خط پر آ جاتے ہیں بالکل ایک خط ہوتا ہے باریک ایک خط سورج چانت زمین مہینے میں ایک دن یہ تینوں کے تینوں ایک خط پر آ جاتے ہیں اور آپ کو یہ معلوم ہے کہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے اور چانت کی روشنی مستار ہے سورج سے سورج کی روشنی جب چانت کے اوپر پڑتی ہے اور اس کی روشنی جب زمین پر نہیں آ پاتی تو یہ چانت مکمل تاریخ ہو جاتا ہے سورج کی روشنی مکمل چانت کے اوپر پڑ رہی ہے لیکن اس کی روشنی زمین پر نہیں آ پاتی تو چاد مکمل تاریخ ہو جاتا ہے دکھائی نہیں دیتا لہذا ایک دن وہ مستور رہتا ہے اس کو کمر مستور بولتے ہیں مستور ہے یہ اب جس دن یہ مستور ہے اس دن دونوں ساتھ ساتھ میں مشرق سے نکلتے ہیں اور مغرب میں دونوں کے دونوں ساتھ میں گروہ ہوتے ہیں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس دن یہ مکمل تاریخ ہوتا ہے اماوسیہ کے دن کو دونوں مشرق سے ساتھ میں نکلتے ہیں اور دونوں مغرب میں ساتھ ہی میں ڈوپتے ہیں ایک ہی دن اچھا اور پھر جیسے ہی دوسرے دن اب یہ اماوسیہ کا دن ہے اب اماوسیہ کی رات آ رہی ہے آگے پاڑوا کا دن ہے برابر تو یہ اماوسیہ کا دن اس دن یہ تاریخ رہتا ہے سورج چاہت اور زمین کے ایک لائن میں آ جانے کے بعد اس کے بعد یہ اماوسیہ کی رات آتی ہے اماوسیہ کا دن تھا اب اماوسیہ کی رات آتی ہے اس کے بعد پاڑوا کا دن ہے اب یہ پاڑوا کا دن آ رہا ہے اماوسیہ کی رات کے بعد وہاں سورج جب تلو ہوگا تو اس کے پچاس منٹ کے بعد چاہت تلو ہوگا یہاں سے شروع ہوگا اور جب دوبے گا تو پچاس منٹ کے بعد یہ پہلی حلالی شکل بنتی ہے اور یہ سعودی عرب نے دکھائی دیتی ہے پہلی حلالی شکل تو یہ اماوسیہ کے دن دونوں مشرق سے ساتھ میں نکلتے ہیں مغرب میں ساتھ میں دوب جاتے ہیں اور جیسے جیسے اس خط سے یہ ہٹتا جاتا ہے چاند ویسے ویسے یہ اپنی شکل بناتا جاتا ہے تھوڑا ہٹا تو پہلی حلالی شکل بنی اس کے بعد ہٹا تو پہلی حلالی شکل بنی ارے جب ایک خط پر آگئے تو مکمل مستور ہو گیا چھپ گیا اب اس کے بعد ہٹتا ہے کتنا ہٹنا اس کو ہٹنا اس کو بارہ ڈگری بارہ ڈگری کا ایک خط پر آ جانے کے بعد جب یہ بارہ ڈگری اینگولر سپریشن پر آتا ہے زاویہ ہی بود جب اختیار کرتا ہے جب بارہ ڈگری اینگولر سپریشن اختیار کرتا ہے زاویہی بود اختیار کرتا ہے تو اس کے پہلی حلالی شکل بنتی ہے اور اس کے بعد دوسرے دن ایک شکل بنتی ہے تیسرے دن ایک شکل بنتی ہے چوتھے دن ایک شکل بنتی ہے اس کے بعد یہ فل مون ہو جاتا ہے یہ ہے چانت کی گردشیں اور ان کو اس انداز سے سمجھنا غور کیجئے کہ یہ اماوسیا کا دن تھا جس دن چاند مستور تھا ساتھ ساتھ نکلے ساتھ ساتھ ڈگ گئے رات اماوسیا کے تھی پاڑوا کے دن سورج نکلا پچاس منٹ بات چانت دلو ہوا اب بارہ ڈگری زاویہی بود ہے اینگولر سپریشن ہے اس کے بعد سورج آگے آگے چلتا ہے مغرب میں ڈوب جاتا ہے پچاس منٹ کے بعد چانت غروب ہوتا ہے اور اس کی پہلی حلالی شکل بنتی ہے یاد رہے کہ یہ پہلی حلالی شکل جب بن گئی تو ابھی چانت یہی ہے کہ زمین پوری کی پوری گردش کر کے اس چانت کو پا لیتی ہے سارے ممالک میں یہ چانت ظاہر رہتا ہے کہیں دکھائی دیتا ہے کہیں نہیں دکھائی دیتا لیکن پوری دنیا گھوم جاتی ہے پہلی حلالی شکل کے اوپر اور یہ ایک فلکیاتی حقیقت ہے اس کا کوئی انکار اگر کرے تو اس کا یہی مطلب ہوگا کہ اس کو فلکیات کے علمے سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے اس کو فلکیات کے علم آتا ہے لہٰذا اس باب میں قطال گفتگو نہ کریں اس کو گفتگو کرنے کا حق نہیں ہے اس کو میں ایک مثال سے سمجھا دوں یہ دیکھیں یہ زمین ہے یہ زمین چوبیس گھنٹے میں اپنے مہور پر گھوم جاتی ہے دن اور رات ہو گئے چاہت تیس دن کے اندر زمین کا راؤنڈ لیتا ہے تو ابھی یہ یہاں نکلا ابھی اس کو تیس دن کے اندر زمین کی گردش پوری کرنی ہے ابھی یہی ہے کہ زمین گھوم کر کے پورا اس کو لے لیتی ہے ابھی وہی ہے اور پوری زمین گھوم جاتی ہے گویا کہ دنیا کے تمام ممالک نے چاہت کی حلالی شکل کو پا لیا ہے پائلی شکل کو پا لیا ہے یہ تو تم بدیوی بات ہے علم فلقیات کا معمولی طالب علم اس کو جانتا ہے اس حلالی شکل کو پوری دنیا کے ممالک پا لیتے ہیں پوری زمین گھوم جاتی ہے اس حلالی شکل اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہو جاتی ہے حالانکہ اختلاف مطلع سے اختلاف رویت نہیں ہوتی اختلاف مطلع سے اختلاف وقت ہوتا ہے کیسے اختلاف مطلع سے اختلاف رویت ہوتی اس کا مطلب کیا لیتے معلوم ہے کہ ایک ملک میں ایک دن چاد نکلتا ہے تو دوسرے ملک میں دوسرے دن چاد نکلتا ہے یہ مطلب لیتے ہیں وہ اختلاف عرویت کا حالانکہ ایسا نہیں ہوتا ایک ہی دن چاند پوری دنیا کے اندر نکل جاتا ہے ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ملک کے اندر ایک دن چاند نکلے تو دوسرے ملک کے اندر دوسرے دن چاند نکلے اگر کوئی یہ بات کہتا ہے تو اپنے دماغ کا علاج کر آئے اس کا دماغ خراب ہے اسے اپنے دماغ کا علاج کرانا چاہیے پوری دنیا کے اندر چاند ایک ہی دن نکلتا ہے اس کو ابھی میں بول پر ثابت کروں گا ابھی تو میں مجملن اس بات کو سمجھا رہا ہوں اور مثالوں سے اس کو واضح کر رہا ہوں تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ اختلافِ مطلع سے اختلافِ رویت نہیں ہوتی یعنی ایک ملک میں ایک دن چانت دوسرے ملک میں دوسرے دن چانت یہ اختلافِ رویت کا مطلب نہیں ہے اختلافِ مطلع سے اختلافِ وقت ہوتا ہے اختلافِ رویت نہیں ایک بات تو یہ اچھا غور سے دیکھئے کہ کہتے ہیں کہ دو جگہوں کے درمیان کچھ مخصوص دوری ہوتی ہے اس دوری کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں چانت کا مطلع کچھ اور ہے یہاں چانت کا مطلع کچھ اور ہے لہذا یہاں جن لوگوں نے چانت دیکھ لیا وہ روزہ رکھ لیں عید منا لیں یہاں کے لوگوں نے جس دن چانت دیکھا ہے اس دن وہ روزہ رکھ لیں اور عید منا لیں ہم یہ پوچھتے ہیں کہ یہ دوری کتنی ہونی چاہیے دو جگہوں کے درمیان کتنی دوری ہوگی کہ ایک جگہ کی روحیت دوسری جگہ کے لیے محتبر ہوگی اور نہیں ہوگی بعض لوگوں نے کہا مسافتیں قصر لیا جائے قصر کی مسافت کتنی؟ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ فتاوہ کے اندر بڑا زبردست اعتراض فرماتے ہیں کہتے ہیں اگر کوئی آدمی مسافت قصر یا عقلین ایک ملک دوسرا ملک یہ لیتا ہے یا مسافت قصر کو لیتا ہے تو اس آدمی کا یہ قول عقل اور شریعت دونوں کے خلاف ہے لہذا مسافت قصر کی دوری حد کے لیے جو ہے تسلیم نہیں کی جائے گی جیسا کہ ابن تیمیہ بولتے ہیں اور ایک عقلین اور دوسری عقلین ایک ملک دوسرا ملک اس کا بھی اعتبار اس کو بھی حد نہیں مانا جا سکتا اب کہتے ہیں کہ پانسو ساٹھ میل کی دوری کو تسلیم کر لیا جائے ہم نے کہا کہ ذرا واضح کیجئے بات کو کہتے ہیں ایسا کیجئے کہ یہ ایک ملک ہے یا ایک شہر ہے اس سے پانسو ساٹھ میل مشرق میں دوری اگر ہے تو پانسو ساٹھ میل کی دوری مشرق میں مانی جائے مغرب میں کوئی حد نہیں ہے تو اب پانسو ساٹھ میل کی دوری جو تسلیم کی گئی ہے بس پانسو ساٹھ میل پر جو مشرق میں ہے وہ چاند اگر دیکھیں تو ان کے لیے ان کا چاند ہے ان کے لیے ان کی روئے تھے اور یہاں جو لوگ ہیں ان کے لیے ان کی روئے تھے اور اس کے اوپر ان کا عمل ہوگا ہم یہ پوچھتے ہیں کہ ٹھیک ہے پان سو ساٹھ میل دوری آپ نے تسلیم کر لی مشرق میں اب ہم یہ پوچھتے ہیں کہ پان سو ساٹھ میل کی دوری پر ایک گھر ایسا ہے ایک بھائی ادھر رہتا ہے ایک بھائی ادھر رہتا ہے ایک ہی گھر ہے پان سو ساٹھ میل کی دوری آگر آدھے گھر کے اوپر ختم ہو جاتی ہے یہاں سے پان سو ساٹھ میل کو یہاں سے شروع کیا گیا یہاں سے مسافت شروعی چلتے 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 پان سو ساٹھ میل کی دوری آ کر ایک ایسے گھر کے اوپر ختم ہوتی ہے کہ آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے اور آدھے گھر کے اندر ایک بھائی رہتا ہے تو اب بتایا جائے کہ دوری تو یہاں ختم ہو گئی مسافت تو یہاں ختم ہو گئی اب ایک گھر میں رہنے والے آدھے لوگ عید منائیں گے آدھے لوگ روزہ رکھیں گے اور آدھے لوگ روزہ نہیں رکھیں گے اور آدھے روزہ عید نہیں مرائیں گے یہ اتنی بےہودہ بات ہے اتنی فضول بات ہے کہ اس سے زیادہ فضول اور بےہودہ بات دنیا میں ہوئی دے ساتھ لہذا کسی بھی مسافت کی تائین کسی بھی دوری کو مسلم ماننا کوئی حد ماننا یہ اقل اور نقل اور شریعت سب کے خلاف خلاف اقل بھی ہے اور خلاف نقل بھی ہے یہ اس کا اجمالی بیان رہا اب آئیے بورڈ کو پس سمجھاتا ہوں یہ سے بات ملتو واضح ہو جائے یہ ہماری زمین ہے بیزوی گول نہیں ہے یہ ہماری زمین ہے بیزوی شکل کی انڈا کار یہ یہاں سعودی ہے برابر یہ یہاں سویزل لینڈ ہے سویزل لینڈ ہے یہی جاپان ہے برابر یہ جاپان ہے نیچے اُتر تے ہیں انڈونیشیا ہے نیچے اُتر تے ہیں تھائی لینڈ ہے نیچے اُتر تے ہیں بنگلہ دیش ہے نیچے اُتر تے ہیں یہ پاکستان ہے یہ انڈیا ہے بگر یہ ہم نیچے اُتر ہیں یہ اِدھر سے ہم جا رہا ہے دیکھو سعودی کو ہمیں یہاں آنا ہے بیچ میں یہاں دیکھیں یہ ہونو لولو ہے ہونو لولو ہے اسی طریقے سے اوک لینڈ ہے برابر اسی طریقے سے یہاں یہ واشنگن ہے امریکہ یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ایک دو تین چار پانچ چھے سات آٹھ نو ڈس گیارہ بارہ بارہ یہ یہاں پہ ایک ملک ہے مارکس مارکس ملک ہے یہ آک لینڈ والے بھرا جسی پیلٹ ہے یہ ہونو لولو اور یہ واشنگن امریکہ دور کیجئے اس سعودی میں چھے بجے فرض کیجئے کہ رویت ہو گئے یہاں آفتہ گروب ہوا چھے بجے رویت ہو گئے سورج کا اعتبار نہیں ہوگا چاند کا اعتبار ہوگا چاند یہاں تلو ہوا پہلے چاند یہاں تلو ہوتا ہے تلو نہیں بلکیوں کے لئے چاند کا زہور چاند پہلے یہاں سے ظاہر ہوتا ہے زہور اور تلو کے درمیار فرق سمجھئے چاند کا زہور یہاں سے ہوا امریکہ سے یہ ہے جاپان سے جاپان ہے سوزلینٹ سے شروع ہوا اب یہ ادھر سے آ رہا ہے یہ مغرب سے مشرق کی طرف زمین حرکت کر رہے ہیں اب یہ ممالک ادھر جا رہے ہیں یہ ادھر کے ادھر جا رہے ہیں چاند ادھر آ رہا ہے چاند ادھر آ رہا ہے فرض کیجئے کہ یہ شام ہے یہ لوگ ہمسے پارا گھنٹے پیچھے ہیں مارکسس والے اور یہ لوگ ہمسے نو گھنٹا آگے ہیں یہ پیچھے ہیں اور یہ آگے ہیں نو گھنٹا آگے ہیں یہ بارا گھنٹے پیچھے ہیں یہاں بارا گھنٹے پیچھے ہیں سعودی میں جب چھے بجھے ہیں سعودی میں جب چھے بجھے ہیں تو یہاں یہ شام کے چھے بجھے ہیں شام کے چھے بجھے ہیں اور دن کونسا ہے جمعہ جیسے سورج یہاں ڈوبا چاند نکلا چاند نکتے سعودی کے اندر رویت ہو گئی اور جمعہ آگے ہیں جمعہ آگے ہیں گھر سے دیکھئے شام چھے بجے اور جمعہ چاند یہاں نکلایا سعودی میں اس وقت یہاں تقریبا یہ چار بجھے ہیں رات کے کہاں یہ جاپان اور سوزر لڑنی چار بجے رات جب چاند یہاں سے نکل لہا ہے تو یہ لوگ کب ہیں کہاں ہیں یہ جمعہ رات میں چاند تو یہی سے نکل لہا ہے برابر تو یہ لوگ بھی ابھی جمعہ رات میں جمعہ اور رات کے چار بجے ہیں اور دن جمعہ رات ہے شام کے چھے بجے ہیں دن جمعہ رات ہے برابر لیکن یہ لوگ جو ہم سے بارہ گھنڈے پیچھے ہیں یہ لوگ بدھ میں ہیں اب یہ خبر رویت کی ان لوگوں کو پہنچتی ہے مارکسیس والوں کو تو یہ لوگ ابھی روزہ نہیں رکھیں گے رویت تسلیم کر لیں گے روزہ نہیں رکھیں گے اس لیے کہ ابھی تو بدھ ہے نا جمعہ رات یہاں سے شروع ہو رہی ہے ابھی تو بدھ میں ہے یہ تو یہ لوگ رویت کو تسلیم کریں گے انتظار کریں گے انتظار کریں گے ہم کو بھی انتظار کرنا پڑ رہا ہے نا اس لیے کہ ابھی تو یہاں رویت ہوئی ہے سہری کب کھائیں گے سہری کب کھائیں گے سات آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین چار تکریباً نو دس گھنڈے کے بعد ہم سہری کھائیں گے اور روزہ کی نیت کریں گے تو ہمیں بھی تو انتظار کرنا ہے تو ہم لوگ سعودی والے یہ پہنچ گئے جمعہ رات میں اور جہاں سے چاہت تلو ہوا ہے جاپان یہ بھی رات کے چار بجے ہیں یہاں یہ لوگ بھی آرام سے سہری کھا سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں روزے کی سعودی میں بھی جمعہ رات اور جاپان میں بھی جمعہ رات دن نہیں باتلا اب دیکھئے یہ مارکسس والے یوں نیچے آ رہے ہیں کچھ سے اب یہ بارہ گھنٹے یہ جب کروس کر کے یہاں آ رہے ہیں بارہ گھنٹے کروس کرنے کے بعد تو اب یہاں آنے کے بعد یہ یہ لوگ جمعہ رات میں داصل ہو جائیں گے انتظار کریں گے بارہ گھنٹے سودی کے بعد یہ لوگ یہاں آگے سعودی کی جگہ پر جمہ رات پہ کافل ہو گئے اب یہ لوگ 12 گھنٹے آگے چلے جائیں سعودی باتے 12 گھنٹے آگے تو 12 گھنٹے جب آگے پہنچیں گے یہ لوگ 12 گھنٹے ایدھر آگے یہ لوگ جب 12 گھنٹے آگے جائیں گے تو صبح کے کتنے بجھیں گے سعودی والوں کے لئے تقریباً صبح کے چھے بج رہوں گے صبح کے چھے تو اب صبح کے چھے بج رہے ہیں بتائیے یہ سعودی والے کہاں پہنچے صبح چھے بجے اب بھی وہ جمعیرات ہی کا دن ہے جمعیرات ہی کا دن ہے اور یہ جو ہے نیوزی لینڈ والے جن کا چار بجا تھا جمعیرات کا یہ نو گھنٹہ آگے گئے تو چھے کے بعد ساٹھ آٹھ نو دس گیارہ بہرہ ایک دو تین تقریباً چار بجے ہوں گے چار بجے وہ جمعیرات ہی کا دن ہے دیکھیں پوری دنیا جمعیرات ہی ہو بھین یہ بارہ گھنٹے پیچھے ہے نا بارہ گھنٹے پیچھے ہیں یہ بارہ گھنٹے کے بعد یہاں آگئے جمعیرات میں داخل ہو گئے اور جیسے جمعیرات میں داخل ہو گئے ان کا روزہ شروع ہو گیا جمعیرات میں آگئے ہیں یہ لوگ بارہ گھنٹے آگے چلے گئے تو صبح کے چھے بٹھ رہے ہیں جمعیراتی کا دن ہے نیوزیلینڈ باجے چار بجے تھے وہ نو گھنٹہ اور آگے چلے گئے تو چھے کے بعد نو گھنٹہ ہو ساٹھ آٹھ نو دس گیارہ بارہ ایک دو تین تین یا چار بجتے ہیں ساڑھے چار لے لو ابھی تو غروب ہونے میں آپ تاپ کے اور دن بدلنے میں دو گھنٹہ باقی ہیں سب جمعیرات میں ہیں اچھا مسئلہ تھا اوکلینڈ والوں کا ہونو رولو والوں کا واشنٹن والوں کا یہ لوگ اس میں آ جائیں گے اس لئے بیزری ہے نا زمین بیزری ہے تو ان کا اعتبارہ امریکہ والوں کا ہونو رولو والوں کا اور اسی طریقے سے اوکلینڈ والوں کا یہ سمجھئے زیادہ سے زیادہ اگر فرق مال لیجئے تو ایک گھنٹے کا ایک گھنٹے کا فرق مال لیچو کہ یہاں واشنٹن میں پانچ بجے ہوں یہاں آگر چار بجے Wood تو اب یہ لوگ بھی یہ ادھر سے تاک повторکتے ہیں واشنٹن والے ادھر سے تاکrament اگر یہاں پانچ بجے ہیں تو پانچ بجے یہ لوگ سہری کر سکتے کی نہیں سہری کر سکتے ہیں نیت کر سکتے ہیں ساری چیزیں یہ تو ان کے ساتھ ہیں یہ بھی جمعیرات ہی میں ہے اس لیے کہ یہ بارہ گھنٹے جب پیچھے ہوئے اور یہ لوگ نو گھنٹہ آگے ہوئے تو یہاں اگر چار بجر ہے تو یہاں پانچ بجر ہے یہاں رات کے چار بجر ہے یہاں رات کے پانچ بجر ہے تو رات کے جب پانچ بجر ہے تو وہ جمعیرات ہی ہے کی نہیں تو واشنگٹن تک یہ پورے کے پورے جمعیرات میں ہیں یہ لوگ بارہ گھنٹے کے بعد جمعیرات پتہ آخر ہو جائیں گے دن نہیں بدلے گا پتہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے ذرا اس کے علاوہ کچھ اور سمجھا کر دکھائیں ایک ماہر فلکیات سے کہہ دیجئے کہ سمجھائیں کہ دن نہیں بدلتا ہے اس انداز سے اسی طریقے سے سمجھائے گا اور بتائے گا کہ دن نہیں بدلتا ہے جو لوگ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے وہ سوائے ہماقت کے اور کوئی بات نہیں کر رہے ہیں حضرات ابھی میں نے بورڈ کے اوپر نقشہ بنا کر کے آپ لوگوں کو یہ سمجھایا ہے کہ چاند کے طلوع ہونے کے بعد پوری دنیا چاند کی پہلی ہلالی شکل بننے کے بعد اس کے اوپر سے گزر جاتی ہے اس نقشے سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو گئی ہے کہ پوری دنیا میں دن تبدیل نہیں ہوتا اور ایک بات اور ذہن نشین کر لیں کہ ہفتے میں ہماری ایک عید ہوتی ہے جمعہ ہر آدمی یہ کہے گا کہ پوری دنیا میں جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز عدا کی جاتی ہے پوری دنیا کے لوگ جمعہ ہی کے دن جمعہ کی نماز عدا کر لیتے ہیں جب چھوٹی عید کے اندر ہم اختلاف نہیں کرتے تو ہمارے لئے یہ کیوں کر جائز ہوگا کہ ہم بڑی عید کے اندر اختلاف کریں جب ہم چھوٹی عید جمعہ کے اندر اختلاف نہیں کرتے اور پوری دنیا والے ایک ہی دن جمعہ کی نماز عدا کر لیتے ہیں تو پھر ہمارے لئے یہ کیوں جائز نہ ہوگا کہ تمام افطار عالم میں ایک دن ہی روزہ شروع کریں اور ایک ہی دن روزے کا اختتام کریں اور ایک ہی دن تمام دنیا کے مسلمان متعید ہو کر کے عید کی خوشی منائیں اور عید کی نماز عدا کریں عقل کی بھی رہنمائی یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کی رویت ہی کو تسلیم کیا جائے اور مکہ کی رویت کو تسلیم کر لینا ہی یہ ہمارے اتحاد کے حق میں بہتر ہے اور قرآن و حدیث سے واضح طور پر یہی باتیں ہمیں ملتی ہیں بعض لوگ یہ اتراز کر سکتے ہیں حدیثِ قریب کو سامنے رکھ کر کے حالانکہ میں اس کا ایک علمی جواب دے چکا ہوں لیکن ایک کم پڑھے لکھے آدمی کو اس انداز سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے کہ اگر تم یہ دلیل پیش کرتے ہو کہ حضرتِ قریب مکہ مدینہ میں آتے ہیں انہوں نے جمعہ کی رات کو شام کے اندر ملک شام کے اندر چاند دیکھ لیا ہوتا ہے اور رمضان کے آخرے مہینے میں آ کر کے وہ خبر دیتے ہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ملک شام میں چاند جمعہ کی رات کو دیکھ لیا تھا حضرتِ ابن عباس یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہاں مدینہ کے اندر جمعہ کی رات کو نہیں سنیچر کی رات کو چاند دیکھا ہے اور ہم برابر روزہ رکھتے رہیں گے یہاں تک تیس دن مکمل کر لیں چاند دیکھ لیں اس کے بعد ہم لوگ افطار کر لیں گے رمضان مکمل کر لیں گے تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ حضرتِ ابن عباس نے شام کی رویت کو موتبر نہیں مانا کیا حضرتِ ابن عباس کے اس عمل کے اوپر اس کول کے اوپر عمل کیا جا سکتا ہے اور اگر ایسا ہے تو لو کیوں عمل نہیں کرتے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ملک شام اور مدینہ کہ درمیان سات سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو شام کی رویت مدینہ والوں کے لیے موتبر نہیں ہے لیکن ہم ہندوستان میں دیکھتے ہیں کہ بینگلور سے دلی کا فاصلہ دو ہزار کلومیٹر ہے اور صرف دس منٹ کا فرق ہے تو دو ہزار کلومیٹر کے فاصلے کو اگر پیش نظر رکھا جائے تو دہلی کی رویت بینگلور کے اندر موتبر نہیں ہونی چاہیے لیکن ایسا نہیں ہے لوگ دہلی کی رویت کو بینگلور میں تسلیم کرتے ہیں جبکہ ان دونوں شہروں کے درمیان دو ہزار کلومیٹر کا فاصلہ ہے تو پھر حدیثِ قریب کے اوپر عمل کس طرح کیا جائے گا اسی طرح یوپی اور بیہار دونوں کے درمیان آدھے گھنٹے کا فرق ہے تو کیا بیہار کی رویت یوپی میں موتبر نہیں ہوگی اور یوپی کی رویت بیہار میں موتبر نہیں ہوگی آدھے گھنٹے کا فرق ہے جو فرق ملک شام اور مدینہ کے درمیان ہے لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی اور عملی طور پر بھی اگر ہم ایسا کرنا چاہیں تو آج ہم نہیں کر پائیں گے دوسری چیز بے حقیقی ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عائشہ فرماتی ہے روایتی سرائے وعن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے عرفہ اس دن ہے جس دن امام عظہ کرتا ہے اور رمضان رمضان کے روزے اس وقت پورے ہو جاتے ہیں جس دن امام رمضان کے روزے پورے کرتا ہے غور فرمائیے اس حدیث کا پہلا ٹکڑائی ہے کہ عرفہ کا دن وہی ہوگا جس دن امام عرفہ کرے گا لوگ اس حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے نو زلحجہ کو متعین کر لیتے ہیں نو زلحجہ یہ عرفہ کا دن ہے حدیث میں نو زلحجہ کے تعلق سے عرفہ کہا ہے اتنا ہی کہا گیا ہے کہ عرفہ اس دن ہے جس دن امام عرفہ کرتا ہے اور بعض لوگ جو حلال موحد کے قائل نہیں ہیں اور ہماری مخالفت دن و رات کرتے رہتے ہیں اور بلا دلیل ہمارے خلاف انہوں نے کچھ پمپلیٹ بھی شائع کیے ہیں ان کے پاس دلیل نام کی کوئی چیز نہیں ہے ان کی باتیں قرآن و سنت سے قطان میل کھاتی نہیں ہے گھبراہت میں یہ لکھ گئے ہیں کہ اگرچہ ہندوستان کے اندر آٹھ تاریخ ہو اور سعودی کے اندر نو تاریخ ہو تو ہم نو ہی تاریخ کو عرفہ کریں گے یعنی ہم اپنے ہندوستان کی تاریخ کا اعتبار نہیں کریں گے بلکہ نو تاریخ کا اعتبار کریں گے جب عرفہ کے تعلق سے ہم سعودی کے عرفہ کو مطبر مانتے ہیں تو پھر حلال کے تعلق سے سعودی کی رویت کو ہم کیوں تسلیم نہیں کرتے یہ تضاد بیانی کیوں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں وہ خود اس مسئلے میں پریشان ہے اور یہ مسئلہ ان کے اوپر واضح نہیں ہے ایک خاص بات اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اشارت فرمایا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَمَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ من آل فِشَار لَيْلَةُ الْقَدْرِ کی فضیلت بتائی گے کہ ایک ہزار مہینوں سے بھی زیادہ فضیلت والی ہے اور یہ رمضان کے آخری اشرے کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات کو آتی ہے بتائیے یہ تاک رات ایک ہی دن پوری دنیا کے اندر آتی ہے یہ رات پوری دنیا کے اندر ایک ہی مرتبہ آتی ہے یا الگ ملکوں کے اندر الگ الگ راتوں کے اندر قدر دوسری رات کو ہوتی ہے تو یہ اس آیت کریمہ کی خلاف کو رضی ہے اس لئے اللہ نے فرمایا کہ لیلت قدر خیر من عرف قدر کی رات ایک ہی پوری دنیا کے اندر ایک ہی رات لیلت القدر ہے مختلف رات نہیں ہے ورنہ لیل کی جمع لیالی لائی ایک فلقیاتی حقیقت یہ فلقیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ سورج گرہن یا چاد گرہن چاد گرہن کے تعلق سے لے لیں کہ چاد گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل ہی پر ہوتا پور نیمہ کے اوپر ہی ہوتا ہے فل مون کے اوپر ہوتا ہے چاد جب مکمل ہو جاتا ہے جس کو ہم پور نیمہ بولتے ہیں انگریزی میں اس کو فل مون بولتے ہیں اور اردو میں اور عربی میں اس کو بدر کامل بولتے ہیں فل مون کے اوپر ہی گہن لگتا ہے پچھلے رمضان کی بات ہے کہ چاد گرہن ہوا تھا سعودی کے حساب سے وہاں کی چودہ تاریخ تھی اور ہندوستان کے اعتبار سے بارہ تاریخ تھی اور یہ فلکیاتی مسلمہ حقیقت ہے کہ چاد گرہن جو ہوتا ہے وہ بدر کامل کا اوپر ہوتا ہے سعودی میں جو چاد چمک رہا تھا وہ مکمل تھا بدر کامل تھا پور نمہ کا چاد تھا فل مون تھا وہاں کی چودہ تاریخ تھی لیکن یہاں تاریخ بارہ تھی اس سے یہ پتا چلا کہ سعودی کی کمری تاریخ ہی صحیح ہے اگر یہاں کی کمری تاریخ کو صحیح کرنا ہے تو یہاں کی کمری تاریخ کو سعودی کی کمری تاریخ سے کا سینکار کی کتال کوئی گنجائش نہیں اسی طرح ایک سوال اور رہ جاتا ہے کہ ہم سعودی کی روحیت کو انڈیا میں موتبر کیوں مانے ہم پوچھتے ہیں کیوں نہیں مانیں گے کہتے ہمارے انڈیا میں چاند دکھا نہیں چاند ہمارے انڈیا میں تو نہیں دکھا حقیقت یہ ہے کہ جس دن سعودی میں رویت ہوتی ہے اسی دن ہندوستان کے ساحلی علاقوں میں مثلا کیرالہ میں مینگلور میں موڑ بدری وغیرہ کے علاقوں میں لوگ چاند دیکھتے ہیں اور وہ لوگ چاند دیکھ کر روزہ رکھتے ہیں لہذا یہ بات بھی فضول اور بہہودہ ہے کہ سعودی کی رویت کو ہم تسلیم کیوں کریں آپ کیوں نہیں تسلیم کریں گے اس لیے کہ سعودی کے اندر جس دن رویت ہوتی ہے وہی اسی دن رویت انڈیا کے ساحلی علاقوں میں سوائے اٹکل پچھو کے اور اللہ تبارک وطعاللہ نے یہ فرمایا ہے کہ جب یقین آ جائے تو گمان کو مسترد کر دیا جائے ہمارے پاس الحمدللہ رویت حلال کے تعلق سے یقین موجود ہے علم موجود ہے اور میں پورے اصول کے ساتھ بولتا ہوں کہ ہمارے مخالفین جتنے بھی ہیں جو حلال موحد کے مخالف ہیں ان کے پاس سوائے زن کے کچھ بھی نہیں ہے اور قرآن حکیم یہ بولتا ہے کہ مال ہم بھی من علم ان کے پاس علم نہیں سوائے دمان کے پیروی کے گویا ہمارے پاس الحمدلللہ علم یقینی ہے اور ہمارے مخالفین کے پاس زن کے علمہ کچھ نہیں ہے اگر وہ لوگ اپنے اس موقع کو چھوڑتے نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لوگ علم یقینی کے مقابلے میں علم یقینی کو چھوڑ کر کے زن کو پکڑے ہوئے ہیں علم یقینی کو پا کر کے زن کو مسترد نہیں کر دے رہے ایک سوال اور بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ جب زمین مغرب سے مشرق کی طرف چل رہی ہے کردش کر رہی ہے اور چانت کا ظہور سب سے پہلے سویزن لینڈ میں ہوا جاپان میں ہوا اور اس کے بعد وہ سفر کرتا ہوا انڈونیشیا تھائی لینڈ بنگلہ دیش انڈیا پاکستان سے ہوتا ہوا سعودی عرب میں جاتا ہے ہمارے ہاں کیوں دکھائی نہیں دیتا سعودی عرب میں کیوں دکھائی دیتا ہے اس کی وجہ یہ ہے سب سے بڑی یہ جو فضائی آلودگی ہے جو سے سب سے پہلے سعودی عرب ہی میں چاند دکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی حکمت ہے کہ وہاں کی فضاء آلودہ ہی نہیں ہوتی ریگستان ہونے کی وجہ سے پوری فضاء صاف رہتی ہے اور فضاء کے صاف و شفاف ہونے کی وجہ سے ہمیں چاند وہی پہلے دکھائی دیتا ہے فطرت کی یہ بناوٹ اشارہ کرتی ہے کہ یہی کی روح تسلیم کی جائے ہر جگہ پولوشن کا فضائی آلودگی کا پایا جانا ممکن نہیں بلکہ یقینی ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ملک حرب کو اس طرح بنایا ہے کہ وہاں فضائی آلودگی ہوتی ہی نہیں وہاں چاند کو بڑی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے فضائی آلودگی ہوتی ہی نہیں تو نیچر کی بھی اور فطرت اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے بنائی ہے فطرت بھی اشارہ کرتی ہے کہ وہاں کی رویت کو تسلیم کیا جائے جو لوگ تسلیم نہیں کرتے وہ در حقیقت فطرت کی بھی خلاف ورزی کرتے نیچر کی بھی خلاف ورزی کرتے تو چاہد ہمارے آپ پہلے کیوں نہیں بھی کہے دیتا اس کے اسباب وہ امامل جو تو وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ایک اہم بات اور رہ گئی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیلکولیشن کا اعتبار کیوں نہ کر لیا جائے اور کیلکولیشن کے ذریعے ایسا کیلنڈر کیوں نہ تیار کر لے کہ پھر ہمیں چانت دیکھنے کی ضرورت نہ رہے اور ہم اسی کیلنڈر کے مطابق رمضان کے روزے رکھیں اور عید کریں جن لوگوں کا یہ تصور ہے وہ تصور صحیح نہیں ہے اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا ہے رویت ضروری ہے ہم یہ مانتے ہیں کہ رویت ضروری ہے وہ یہ کہتے کہ رویت غیر ضروری ہے ہم میں اور ان میں یہ فرق ہو جاتا ہے ہم یہ کہتے کہ رویت ضروری ہے اس لیے کہ رویت کی تاقید اس حدیث میں موجود ہے وہ کہتے نہیں کیلکولیشن بھی معتبر ہے ہم کیلکولیشن کو معتبر نہیں مانتے اس لیے کہ حدیث میں صاف رویت کا لفظ موجود ہے ہاں یہ اور بات ہے کہ دنیا میں کسی بھی ملک کے اندر کوئی بھی مومن آدمی اگر چانت کو دیکھ لیتا ہے تو اس کا یہ دیکھنا موتبر مانا جائے گا اور پوری دنیا کے ممالک کے مسلمانوں کو اس رویت کا اعتبار کرنا ہوگا حساب کا اعتبار نہیں ہوگا اس سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث بھی اگر ذہن میں رکھ لیں تو بات اور واضح ہو جائے گی حدیث اس طرح ہے انہو قال اِنَّا اُمَّة اُمِّيَّ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسُبُ اَشَّعَرُ هَا یعنی مَرَّتًا تِسْعَتًا وَإِشْرِين مَرَّتًا ثَلَافِين ربا بخاری فی کتاب سو حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث پاک کو روزوں کے چپٹر میں لائے ترجمہ کیا ہے حضرت ابن عمر فرماتے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہم لوگ امی امت ہیں ایک مولوی نے یہ آیتِ کریمہ پڑھی سورہ عراف کی اللہ جو اتباع کرتے ہیں رسول کی جو رسول نبی بھی ہے اور امی بھی ہے امی کا اور جاہل کا فرق نہ سمجھنے کی وجہ سے اس نے جاہل کا لفظ استعمال کر دیا بہت مارا گیا وہ بہت مارا گیا خود اسی کے مسئلہ کے لوگوں نے بری طریقے سے اس کی پٹائی کی امی کا مطلب جاہل نہیں ہوتا بلکہ امی کا مطلب ہوتا ہے جو نہ لکھ سکے نہ پڑ سکے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں یہ دونوں باتیں ایک جگہ فرمائی گئی ہیں امی کی تفسیر کی گئی ہے خود قرآن میں اللہ نے خود تفسیر فرمائی کہ امی کی سے بولتے ہے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَقْلُوا مِن قَبْلِ مِن كِتَابٍ وَلَا تَخُتُّهُ بِأَمِينِكَ اِذَا لَرْتَابَ المُبْتِلُونَ آپ نہ تو کتاب پڑھ سکتے ہیں دیکھ کر کے کتاب نہیں پڑھ سکتے آپ وَلَا تَخُتُّهُ بِأَمِينِكَ آپ اس کو اپنے دائمہ سے لکھ بھی نہیں سکتے ورنہ باطل پرستوں کو شک ہو جاتا اللہ تعالیٰ نے ان دونوں باتوں کی نفی آپ کی ذات سے فرما دی کہ آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا آپ کو پڑھنا بھی نہیں آتا تو امی کا مطلب وہ جو نلکھ سکے نقر سکے اس لیے کہ بعض لوگوں نے یہ اعتراض کیا تھا کہ تورات کو دیکھ کر انہوں نے قرآن بنا لیا ہے یہ جو باتیں کہتے ہیں یہ سب تورات کی ہیں انجل کی ہیں اللہ تعالیٰ اور اگر کوئی یہ کہ تورات کو دیکھ کر انہوں نے لکھ لیا تو میرے نبی کو لکھ نہیں آتا لہذا کیسے لکھ سکتا ہے جس کو پڑھنا نہ آتا جس کو لکھ نہ آتا وہ دوسری کتاب کو دیکھ کر کے کیسے لوگوں کے سامرے بیان کر سکتا ہے اور کیسے اس کو لکھ سکتا ہے وہی لفظ یہاں استعمال کیا گیا ہے ہم امی امت ہیں جو نہ لکھ سکتے نہ پڑھ سکتے ہم نہ تو لکھ سکتے ہیں نہ لکھ لکھ اور نہ تو کیلکولیشن کرتے ہیں یہاں دو باتیں قابل غور ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ سلم نے کتاب میڈیا کی بھی اہمیت بتا دی ہے کہ پرنٹ میڈیا کی قیامت تک اہمیت رہے گی اور ہمیں حساب نہیں آتا اس طرف حساب کا لفظ استعمال کر کے آپ نے کلکولیشن یعنی الیکٹرونک میڈیا کی طرف اشارہ کر دیا کہ ان دونوں کی اہمیتیں مسلم ہیں اور قیامت تک چاند کے باب میں رویت مہتبر رہے گی حساب مہتبر نہیں ہوگا نبی کریم نے ہم نہ لکھ سکتے نہ حساب کر سکتے ہیں مہینہ اس طرح ہوتا اور اس طرح ہوتا مہینہ ایسا ہوتا ہوتا یعنی مرت تی سات و شرین یعنی کبھی مہینہ انتیس دن کا ہوتا ہے ومہ رتن ثلاثین اور مہینہ تیس دن کا ہوتا ہے اس حدیث پاک میں کیلکولیشن کے اعتبار کی نفی کر دی گئی ہے کہ چاند کے باب میں کیلکولیشن کا اعتبار نہیں ہوگا رویت ہی مہتبر ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے زمانے میں وسائل ترسیل اور ذرائع ابلاغ ویسے نہیں تھے جیسے آج کے ذرائع ابلاغ ہیں اور وسائل ترسیل ہیں اگر آج کے ذرائع ابلاغ اور وسائل ترسیل نبی کریم صلی اللہ علیہ 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 ضرور ان وسائل کو عمل میں لائی جاتا اور ان ذرائع ابلاغ سے فائدہ اٹھایا جاتا آپ نے وہ حدیث سنی جو میں نے ابھی پڑھی تھی حضرت ابو حریرہ سے ایک مرتبہ پھر اس کو پڑھتا ہوں اور اس سے ایک استدلال کرتا ہوں جتنی تمہارے پاس استطاعت ہو لے لو نبی اکریم صلی اللہ علیہ زمانے میں وہ استطاعت آئی تھی استطاعت کے دائر میں ذرائع بلا کے سب شعبے آگئے اور وسائل ترسی کے سارے شعبے آگئے مستطاعت جیسی تمہاری استطاعت ہوں اس سے لے لو یعنی نبی اکریم نے اشارت فرما دیا کہ مجھ سے لے لو حسب استطاعت تمہاری استطاعت اپنے اپنے دور میں جس طریقے کی ہوگی اس لیے کہ میں کسی خاص خطے کا رسول نہیں ہوں میں قیامت تک کے لئے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اللہ کی رسول نے شاید اللہ نے آپ کے زبان سے کہل وایا میں کسی خطے کا رسول نہیں ہوں میں تمام زمان و مکان کا رسول ہوں قل یا ایوہ الناس انی رسول اللہ الیکم جمعہ میں قیامت تک آنے والے تمام لوگوں کا رسول ہوں میری رسالت قیامت تک کے لئے تو فخضو مل ہو میری باتیں لے لو میری حدیثیں لے لو ان کے اوپر عمل کرو مستطا تم حسب استطاعت جیسے تم کو اپنے اپنے دور کے اندر استطاعت محسر ہو جائے استطاعت کے دائرے میں کیا وسائل ترسل نہیں کون اس کا انکار کر سکتا زرائع انکار کر بتائے استطاعت کے دائرے میں کیا زرائع بلاغ نہیں اگر نہیں تو انکار کر بتائے استطاعت کا مفہوم بتائے یہی استطاعت کا مفہوم ہے اب نبی کریم صلی اللہ سلم کے زمانے میں زرائع بلاغ اور وسائل ترسل اتنے ترقیہ ہمارے زمانے میں وہ وسائل ترسل ہیں زرائع بلاغ موجود ہیں نبی کے حکم کے مطابق ان کو استعمال کر رہے ہیں لہذا ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اسی حدیث پاک کی روشنی میں کر رہے ہیں اسی حدیث پاک کو پیشے نظر رکھ کر کر رہے ہیں بات اور زیادہ واضح ہو گئی اب وسائل ترسل ہمارے زمانے میں کتے ترقی آفتا ہیں اللہ اکبر وہاں تو ایک گاؤں کی خبر دوسرے گاؤں میں نہیں پہنچ پاتی تھی آج دنیا ایک گھر کی شکل نہیں بلکہ کہہ لیجئے کہ دنیا مٹھی میں آ چکی ہے اللہ تبارک تعالی نے اشارت فرمایا کیا وہ لوگ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے سمٹا رہے ہیں مختصر کرتے جا رہے ہیں اور در حقیقت اس میں اشارہ اسی بات کی طرف ہے کہ گھر بیٹھے آدمی اپنی جیب میں ایک آلہ لے رہے گا اس آلے کے ذریعے وہ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے کسی آدمی سے بھی بات کر سکتا ہے اس طرح زمین سمٹ جائے گی وسائل ایسے آدمی کے پاس آ جائیں گے کہ لمحوں میں ہزاروں میل کے فاصلے پر خبر وہ پہنچا سکتا ہے ہمارے مالگوں کا مشہور شاعر سلیم جہانگیر بولتا ہے وسائل ترسیل اور ذراع ابلاغ جو ہمارے زمانے میں ان کا حال کیا جانتے ہو نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے کیا بولتا ہے نئی رت کا صحیفہ بولتا ہے ہوا کی لہم لمحہ بولتا ہے اللہ ہمیں اچھی سمجھ اور اچھے عمل کی توفیق خطا فرمائے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالم ہو گیا کانیس سابدو گھنڈا بہت حق یہ مسئلہ ہماری سمجھ میں آگیا کہ اصل میں جو لوگ توفیق احل اللہ نے آئے نہیں اصل میں کتاب رسول علم فرقی علم جوغلاف اور علم مدیر پر دل داخل کی ضرین ہوئی ہے اور تمام مسائل کا حل توقید احل لہذا ہماری سمجھ میں آگیا اور انساء لاتر کا کتاب عمال تشریح علی والفرد 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 سلام